ہم ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے اپنے چینلنج میں خوش آمدید کہتے ہیں معزز ناظرین السلام علیکم آج جس موضوع پہ ہم نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں وہ انسان اور موت کے درمیان تعلق ہے انسان موت کے وقت کو ٹال سکتا ہے یا نہیں چاہے انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں زندگی کی ایک تلخترین حقیقت ہے کہ ہر زندگی کو خطب ہونا ہے اور موت آ کر رہنی ہے زندگی دراصل موت کی امانت ہے زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے کیونکہ جب تک اس کے آنے کا وقت نہ ہو جائے وہ زندگی کو ختم نہیں ہونے دیتی جیسے وینٹی لیٹر پر مجیز پڑا ہوتا ہے اس کی سانسیں الہج رہی ہوتی ہیں سانسوں کا تسلسل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور موت کے لیے بے قرار ہو کر مریض اپنی آخری سانسیں گنتا ہے لیکن جتنی سانسیں اس کی تقدیر میں لکھی ہیں اسے وہ پورا کرنا ہی ہوتا ہے اگر آج اس کی موت کا وقت نہیں تو پوری کائنات بھی ملکس کو مار نہیں سکتی ہے اور اگر آج میری موت آنی ہے تو ایک ہلکا سا ہوا کا جوکہ بھی میری موت کا سبب بن سکتا ہے آپ ہیں ڈلتی شام کے جگنوں اور میں ہوں آپ سبی کا مسافر اس کائنات کو بنانے والے نے جیسے موت کسی کی تقدیر میں لکھ دی ہوتی ہے اسی این وقت پر آنا ہی ہوتا ہے اس کی تقدیر کے مطابق موت اس سے آ کھیلتی ہے اور کوئی بھی چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں موت کو ٹال نہیں سکتا اسی لیے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ موت زندگی کی تلخ ترین حقیقت ہے موت کا وقت تو دراصل انسان کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس کی پہلی سانس کے ساتھ ہی اس کا سفر موت کی جانب شروع ہوتا ہے بگرچہ ہم زندگی کی مرحلوں سے گزرتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں گھوم ہو کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری حقیقی منزل تو آخر موت ہی ہے بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپا بعض تو بڑھاپیں عمر تک بھی نہیں پہنچ پاتے کہ ان کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ اس دنیا فانے سے کوچ کر جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہیں انسان کے پیدا ہوتے ہی موت اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری موت کس قدر تیزی سے تمہارے پیچھے باگ رہی ہے تو تم کھانا پینا ہی چھوڑ دو اللہ پاک نے سب سے پہلے کلم اور پھر روح بنائے اور اس میں دنیا کو قائم کرنے ہزاروں سال پہلے دنیا والوں کی تقدیریں لکھ دی تھی بس یہ تقدیر میں تیہ ہے جس کو جہاں کیسے اور کس وقت مرنا ہے حتیٰ کہ ایک ایک لمحہ لکھ دیا جا چکا ہے بس جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو چاہے وہ اپنے مرنے کی جگہ سے کوسو دور کیوں نہ ہو وہ وقت مقرر پر وہاں کھیچا چلا آتا ہے معزی سامین اکبر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ جاؤ اور فلا شخص کی روح قبض کر لو ملک الموت حیرت سے پہنچے دیکھا اور فرماتے کیا ہیں کہ اللہ جس جگہ پر آپ نے مجھے اس شخص کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے وہ شخص اس وقت اس مقام سے بہت دور ہے اس انسان کو یہاں تک پہنچنے میں تو اتنا وقت لگے گا تو میں کیسے مقرر وقت پر اس کی روح قبض کر سکوں گا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ملک الموت تم اس کی موت کے مقام پر بھی جاؤ اور وہ خود با خود وہاں مقرر وقت پر کھیچا چلا جائے گا چنانچہ تیز ہوا چلی توفان اٹھا اور اس آدمی کو اٹھا کر ملک الموت کے قدموں میں ڈال دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں قرآن کریم میں بلکل واضح ہے سیرت العمران کی آید نوار 163 میں کہا ہے تو غزب اغد کے مقام منافقین نے کہا ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا اس مقام پر نہ جاؤ برنا قتل کر دیا جاؤ گے تو وہ رک گئے اور ان کی جانے بچ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا تو یہ اپنے مقتلگاہوں کی طرف خود کھیچے جانے جاتے اور وہ جا کر بھی اپنے آپ کو روک نہ پاتے اسی طرح صورت انساء میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں نہیں بن کر ہم تمہیں ضرور پہنچیں گے ہمارا سب سے بڑا محافظ ہماری موت ہے آپ کہیں گے ہم سوال ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ فلا عمل میں زندگی تغییل ہو جائے جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ عبادت کی راتوں میں عبادت کرنے سے یا کسی صورت یا آیت کا ذکر کرنے سے عمر دراز ہو جاتی ہے تو یہی ہوا کہ ہم اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں تو یہ سب کیسے ممکن ہے آخری سے کیا عمل ہے جسے موت کو ٹالا تو نہیں جا سکتا لیکن ہم اسے طویل کر سکتے ہیں مخاری شریف کی حدیث نمبر دو سو ستا سکھ میں بیان ہوتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں وافر مقدار میں اضافہ ہو تو اسی چاہیے کہ اپنی رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اس کی عمر دراز کر دی جائے گی مگر یہ بات بھی ناظرین تقدیر کے دائرے سے باہر نہیں کیونکہ اگر کسی شخص کی عمر اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال لکھ دی اس نے سلوک کی وجہ سے وہ ستر سال تک جی لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کا تیین ہرگز ساٹھ سال نہیں تھا بلکہ ستر سال ہی تھا بس اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ کا سبب اس کے حسن سلوک کو بنایا یہ سب تیہ تھا کہ فلان شخص اپنے حسن سلوک کے سبب ستر سال کی عمر پائے گا اور یہ نہیں کہ شخص نے اپنی مرضی سے عمر کی درازی اس نے سلوک اپنایا بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے وہ حق ہو جائے بے شک ہم سبھی تقدیر پر لکھا گزارتے ہیں پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم لیکن غم میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر تقدیر کو کھول دے گا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے ضرور مرنا ہے لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا بلکہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے اور انہیں ساتھ لے جانے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے ملک الموت کے موپر تماشہ دے مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ دے ملک الموت انسانی شکل میں تھے جب اللہ کے پاس شکایت لے کر گئے کہ آپ مجھے اس آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں جو مرنا نہیں چاہتا دھلال پاک نے فرمایا تم اس کے پاس جا کر کہو کہ وہ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے ان کے ہاتھ کی نیچے جتنے بالائیں گے ان کے اتنی ہی عمر دراز کر دی جائے گی سینکڑوں سال کی زندگی دے دی جائے گی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا اس کے بعد بھی موتانی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مسلرت موجود ہے اس ذات کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو میرے محترم عزیز دوستوں آج کی ویڈیو کے بعد ہم اس افتتام پر پہنچتے ہیں کہ حسن سلوک کو ہمیشہ مت نظر رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر تبدیل کر دیتا ہے اس کو رزق عطا کرتا ہے اس کے اوپر رزق کے بھی شمار دروازے کھول دیتا ہے وہ ہے صرف حسن سلوک عزیز دوستوں اپنے رشتداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ